قرآن مجید پڑھنے کے آداب میں ایک عدب قرآن مجید پڑھنے کا یہ ہے قرآن پڑھتے وقت سبحان اللہ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں قرآن پڑھتے وقت آواز اچھی رکھیں یہاں سے آواز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آواز اچھی کریں یہ ذہن میں بٹھا لیں ہر آدمی مجھے اللہ نے جو آواز دی ہے سب سے بہتر آواز قرآن کے لئے استعمال ہوگی انشاءاللہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں سب سے بہتر اس آواز کا استعمال اگر کسی کے لئے کروں گا وہ اللہ کے کتاب کے لئے کروں گا انشاءاللہ ہر آدمی کی کوشش رہی ہے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سن لی جئے گا زگینو القرآن بی اسواتکم یہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے زگینو القرآن بی اسواتکم قرآن کو مزین کرو قرآن کو سوارو اپنی آواز سے سبحان اللہ قرآن کو اپنی آواز سے سوارو اور کل میں نے سالم رضی اللہ کی مثال بھی دی تمہارے سامنے دوسری بخاری کی حدیث ہے لَيْسَ مِنَّا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی بول رہے ہیں مَلْ لَمِتَ غَنَّ بِالْقُرْآن جو قرآن کو لَے میں نہ پڑے قرآن کو جو ترز میں نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ترغیب دلانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے ایک حدیث قرآن پڑھتے وقت یہ بھی ایک عدب ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر ذرا ڈر آنا ذرا ڈر آنا قرآن پڑھتے ہو حدیث سن لیجئے ابن ماجہ کی ہے اس کی شرح کر کر مختصر درست پر آج بات ختم کرتے ہیں انجابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسن الناس سوتا بالقرآن سب سے اچھی آواز قرآن پڑھنے میں اس انسان کی ہے اللہ کی نبی کے پاس سنیں گے انشاءاللہ اللہ کی نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی آواز قرآن پڑھنے میں اس انسان کی ہے اللہ کی نبی اللہ کی نبی اِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ جب تم اس کا قرآن سنو جب تم اس کا قرآن سنو حبستُموهُ تمہیں محسوس ہو یہ اللہ سے ڈر رہا ہے یخش اللہ حبستُموهُ یخش اللہ قرآن پڑھتے وقت اللہ کا ڈر آنا چاہیے اللہ کا خوف آنا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ آداب التلاوہ میں سے ہے جہاں پر اور ذرا ہم کھل کر بات کر لیں جہاں پر آذاب کی آیت گزر رہی ہے آذاب کی آیت آدمی کھڑا رہتا ہے بس ایسے ہی یہ رکو میں کب آئیں گے کب جائیں گے اسی میں آذاب کی جب آیت آتی ہے ذرا آواز میں تھوڑی سی آواز ذرا بڑھا لیں یا نیچے کریں پیچھے والے کو پتا چلے یہ آذاب کی آیت ہے سبحان اللہ جہاں جنت کی آیت آتی یہ نبی کی سنت ہے یہ نبی کی سنت ہے سبحان اللہ آج ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ ترابی پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ ہر مسجد کو آباد رکھے بہت آباد رکھے آخری رمضان تک اللہ ہر مسجد کو آباد رکھے مگر نبی کریم صلی اللہ جو لوگ ترابی پڑھا کرتے تھے صرف ایک ہی آدمی کتنے اللہ کی رسول صلی اللہ پڑھ رہے ہیں بازو آ کر حضرت ابن مسود کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کوئی اور صحابی حضیفہ بن الیمان کبھی کھڑے ہو ایک ہی صحابی وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جب پڑھتے تھے نماز ترابی میں قرآن پڑھتے تھے جب اذا مر بی آیت فیہا عذاب جب عذاب کی آیت سے گزرتے ٹہرتے سبحان اللہ اسے ذرا حلاتے آیت کو پیچھے والے کو محسوس ہو عذاب کی آیت ہے وہ اللہ سے پناہ مانگ لے اللہ سے پناہ مانگ لے جنت کی آیت سے گزرتے ٹہر جاتے کیا دعا پڑھنا ہے جنت کی آیت پر جنت کی آیت پر کیا دعا پڑھنا ہے کیا میرے بھائیوں جنت کی آیت نہیں ہے جنت کی آیتیں قرآن میں قرآن میں جنت کی آیتیں نہیں ہیں کیا جی حصہ بول رہے ہیں آپ لوگ نہیں ہے ذرا زور سے بولو جی الحمدللہ ہیں جب آیت گزرتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس جنت الفردوس کا ہی نام ہے سبحان اللہ مثل الجنت اللہ اعید المتقون کتنی آیتیں تمہیں چاہیے سبحان اللہ جب ایسی آیت پر گزریں اللہ سے دعا کر لو اللہمہ انیہ سالو کل جنت الفردوس اللہمہ انیہ سالو کل جنت الفردوس اللہمہ انیہ سالو کل جنت الفردوس سبحان اللہ تین بار اگر آپ مانگیں گے خود جنت اللہ کو بولے گی اللہ اس نے تین بار مانگا ہے میرے اندر داخل آدے دے اسے یہ قرآن کے آداب میں بتائے گئے ہیں اور بے شمار آداب ہیں وقت کی قلت کے بنیاد پر میں یہاں بات ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی سننے سے زیادہ اللہ تعالی کہنے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے